اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ہم آج کی ویڈیو میں جرینیم کی جو ریپورٹنگ کریں گے ہمارا جرینیم کا پچھلے سال کا پلانٹ پر یہ چھوٹے گملے میں لگے ہوتا ہے ابھی اس کے سائز اتنا زیادہ بار نہیں رہا ہے تو جہاں ہم اس کو ریپورٹ کریں گے تو یہ ابھی اس کے بہترین موسم ہوتا ہے ریپورٹنگ اپنینڈر میں تو یہ گرمیوں میں تھوڑے اس کے جو ہے مسئلہ کرتا ہے سردیوں میں جو بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اس کے آج کٹنگ سے بھی آپ گروہ کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو ریپورٹ بھی کریں گے یہ ہمارا اس کے جو ہے دس انچ کا گملہ ہے اس کے اوپر یہ نیچے اس کے جو ہے ٹھیکری راکھے تو یہ اوپر جو ہے ٹھرمو کول کے پیچھ ڈال لیں اس کے لئے جو ہم میٹھے لیں گے پوٹنگ میں یہ تقریبہ 50% مٹی ہے عام گارڈن والی اس میں 40% ہم جو ہے گوبر کی کھار لیں گے گلی سر یہ جو دیکھیں جیسے براؤن ہوئی ہوئی ہے اور اس میں یہ 10% جو ہے رہت ہے ریپورسینڈ ہے یہ یہ 10% لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ مٹی اور خات رہت ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس لئے ڈالیے ایک تاکیس کا جو ہے پوٹنگ مکس تھوڑا اسے پور اثر رہا ہے مٹی مٹی ہی تھوڑے ہر لگ رہی تھی اس لئے تھوڑی میں نا رہت مکس کر لی ہے اگر پال مٹی ہو آپ کے پاس تو اس میں رہت ڈالنے کے رہت میں ہوتی ہے ایسے بھی لگا سکتے ہیں اب ہم اس کو گملے میں ڈالیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اس لیول تک یہ تقریبا صحیح بن رہا ہے اب اس جو ہے گملے سے پودے کو نکال لیں گے نکالنا بہت سان ہے اسے پکڑنا اس کو اگلٹا کر کے اسے پٹ گئیں گے تو یہ بہر آ جائے گا یہ اس طرح اور اس میں رکھ دیں گے سے اس کو وہ چاہرے سے مٹی ڈال کے پر پانی لگا رہے ہیں اس کا جاہر یہ بھی اس کو لائیں گے اچھی طرح تاکہ اس کے پوکٹ بگر جو ہے کہ پٹک بھی لیں گے تھوڑا سا تو جی فرینڈ ہم نے اس کو ریپورٹ کال دی گیا جرینیم کو تو آپ اس کو پانی دے دیں گے پانی ہمیں دے دیا ہے اس کو یہ ہمارا پچھلے سال کا پلانٹ ہے تو یہ گرمیوں میں جو بسات میں جب پانی بارج کی ہوئی تھی اس کا عالت خالی خراب ہو گئی سارے پتے اس کے پیلے ہو گئی تھے جو نظر آ رہے تو ابھی کافی بہتر ہو گئے تو آج ہم اس کی کٹنگ لگائیں گے اس کی ٹینی ٹوٹی ہو جائے تو یہ ستمبر سے لے کے تو ونٹر میں بہت اچھے ارام سے گروہ جاتا ہے یہ کٹنگ سے تو کچھ پلانٹ کے کٹنگ میں نے دوسرے کے لگائی تھی اس کو بھی جو ہے ابر وارٹنگ کی وجہ سے وہ خراب ہو گئی تا تو اس کی کٹنگ لگائی تھی وہ بھی صحیح چال رہی ہے آج اس کی بھی کٹنگ لگائیں گے یہ حالی ٹینی جو ہے جہاں سے کارٹ لیں گے یہ دیکھے اسے ٹوٹی ہوئی ہے یہ دسچوری کی مدد سے اب اس کو جہاں سے کارٹ لیں گے پہلے پتے ہوتار لیں گے کسی بھی پلانٹ کی جو ہے کٹنگ لگائی جاتے ہیں پتے اس لئے ہوتارے جاتے ہیں تاکہ جو ہے جلدی سے جو ہے کٹنگ جو ہے اپنی روت بنانا شروع کر دے اگر پتے ہوتے ہیں تو یہ انرجی پر پتے لہتے رہ گے تو روت جو ہے جو ہے دیر سنگل دی ہیں یہ سر ہو جائے گا اب اس کامل کو جو ہے یہ کٹنگے سے اس کار دیں گے دوسرے دکھا کہ یہ ہم نے اس کے لیے مٹی نہیں ہے یہ مٹی ہو سرپ رہتے ہیں اس میں ہم نے خات بہر نہیں کٹنگ کو بھی پانی دے دیا اچھے سے تو اب اس کو ہمیں اس کو جو ہے شیٹ کی نیچے رکھیں گے اسی جگہ پہ جہاں تھوڑی لے گی توب آتی ہو تو پہ پانی بھی اس کو تا بھی دیں گے جب اس کے مٹری بڑا ڈرائی ہو جائے گی تو یہ میرا ابریٹ والا پلانٹ ہے اس کو پر پینک کلر کے پھول آتے ہیں تو اس کے جو ہے اور باٹنگ کی وجہ سے یہ گلنے سٹارٹ ہو گیا تھا تو اس کی میں نے کٹنگ لگا دی تھی یہ اکتوبر میں کٹنگ لگا دی تھی اس کی بھی پتے بالکل ساف کھا دی تھی اس طرح اب یہ دیکھیں اس کی پتے بھی آ رہے ہیں اور بہت اچھے سے گروز کر رہے ہیں یہ سب بھی کٹنگ چل رہی ہیں تو پھر یہ جو ہے ستمبر سے لے کے آپ سپرینگ تک اس کی کٹنگ لگاتے جائے تو کٹنگ سے بہت آرام سے گروز جاتا ہے گرمیوں کے پینک پر جو ہے اس موسم میں بہت اچھے سے یہ کٹنگ سے گروہ کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا گروہ سیزن ہوتا ہے ونٹر تو اس کے جو ہے سیٹ پر لگا جاتے ہیں وہ گس نمبر میں لگا جاتے ہیں یہ ہمارا دیسی والا ہے اس کی کٹنگ لگائی تھی اس کو نکال کے دیکھتے ہیں ابھی یہ میں نے پروننگ کی تھی تو اس کی کٹنگ لگا جاتی تھی اس طرح کہ وہ کافی لمبا ہو جاتا ہے دیسی والا اب یہ دیکھیں اس طرح یہ اس کی بھی ابھی جڑے بندہ سٹارٹ ہوئی ہیں اب ایک دو کٹنگ اور نکال کے دیکھتے ہیں یہ دوسری کٹنگ اس کی نکالتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزیلٹ ہے اب یہ اس کی بھی دیکھیں جڑے بندہ سٹارٹ ہوئی ہیں اب یہ ابریٹ والا جو ہے اس کی بچے کر لیتے ہیں نکال کے یہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اپنی جڑے بنانی اور اوپر پتوں سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو سٹارٹ ہوئی ہے سارے پتے سے جو میں نے اتار دیتے ہیں ابھی انہوں پتے نکالے ہوئی ہیں میں نے سارے پتے لیتے ہیں